اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں اب آئی ہوگ ماشاء اللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں اور صبح صبح جی ناشتہ آج ہو رہا ہے بڑا ہی انگلیش قسم کا بریک فاسٹ ہو رہا ہے لوٹس کا ڈونٹس آر اس کے ساتھ آر جی گرما گرم چائے میں نے مائدہ کو کہا جلدی جلدی مجھے چائے پلا دو میرے میں تھوڑی سی انرجی آ جائے اور فٹا فٹ سے کچن کے کام ختم کروں کیونکہ اتنی بزی روٹین آج کل جا رہی ہے کہ بس آپ کو بتا نہیں میں سکتی کچن کا کام بھی سمالنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ گھر کا کام بھی سمالنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ بچوں کی پیکنگ بھی سٹارٹ ہوئی ہے وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے باہر بھی جانا پڑ رہا ہے مطلب ہر جگہ پہ اتنا بزی 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 روٹین جا رہی ہے آج ہمارے میس میں بن رہا ہے ماش کی دال ہے اور آلو کیمان جلدی جلدی سے آلو کیمان جو ہے وہ میں نے رکھا پریشر ککر میں جلدی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو پتا کہ آٹو ککر ہے میرا جلدی جلدی سے منٹوں سکنٹوں میں پک جاتا کھانا اور یہاں پر جی ماش کی دال کا جو ہے وہ مسالہ میں نے ریڈی کیا تھا الگ سے اور دال کو بائل کر کے پھر اس کے اندر ڈال کے یہ جو مزید دار سی دال بنتی ہے نا چٹکھارے دار قسم کی بنتی ہے بہت ہی مزید دار قسم کی تو یہاں پر جی ہماری دال کو ہم نے بہت اچھے سے پکا لیا تھا یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو چکی تھی یہاں پر بنائی بہت اچھے طریقے سے کر کے اس کے اوپر میں نے سبز مرچیاں کاٹ کے پہنگ کی اور اس کے ساتھ جی سبز دھنیاں اور یہ مزید دار سی ہماری ہو گئی ماشکی دار ریڈی اور یہ روٹی کے ساتھ کھانے میں بہت ہی سوادش لگے گی آپ کو سوادش آپ کو پتہ ہے سوادش کیا ہوتا ہے خیر یہاں پر جی آج میں کچھ وہ زیادہ ہی مزے کے مور میں بہوڑی ہوں خیر یہاں پر جی آلو گیمہ جو ہے وہ بھی ہمارا تقریبا تقریبا ریڈی ہو چکا تھا بنائی اس کی ہو چکی تھی گھی یہ چھوڑ چکا تھا اب یہاں پر بھی اس کی باری آتی ہے فورن فورنیس میں ہم جو ہے وہ مرچیاں اور دھنیا پھینکیں گے کیونکہ آج ہم سے ملنے دیکھیں ہمارے گھر پہ کون آ رہا ہے اور مجھے یہ تھا کہ فورن سے میرا کھانا ریڈی ہو جائے تاکہ مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے پیکنگ میں نے ساری کر دی تھی ڈیلیوری کا ٹائم تھا اور اس کو سب میں نے ریڈی کر کے پیک کر دیا تھا اور چلیں جی میں آپ کو ملواتی ہوں کہ کون آیا ہے مجھ سے ملنے آج آپ لوگ بھی پوچھ رہے تھے تو دیکھ لیں یہ دیکھیں ایک منٹ جنت دیکھیں کون آیا ملنے ہم سے کون آیا ہے ملنے میں آئی نہیں ہوں مجھے بلایا گیا کیسے پیسے دے کے بلایا گیا کیسے نہیں بھائی یہ چیٹنگ ہے یہ چیٹنگ نہ کرو پیسے دے کے نہیں آپ نے مجھے پیسے دے وقت صبح کے پیسے لے لو تو میں نے کہا ٹھیک ہے پیسے مل رہے تو میں آپ کی ویڈیو میں آ جاتی ہوں ایسے کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل جوت ہے یہ فور فن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو آئے ہوں مبارک بات دے اور جب میں پہلے آتی تھی تب میری جوب چینج ہو رہی تھی تو ستاہر میں مرے پاس تھا میں یہاں پڑی رہے تھا مگر ابھی ہے کہ میری جوب ہوئی بھی ہے تو موالز میں تیمیز کی ویڈیو میں آنا جانا تھوڑا سا کم ہے this is the main reason اس لئے کہ میرے پاس بہت کام آتی ہے اور دیکھیں جی آپ سب لوگ پوچھ رہے تھے کافی کمنٹس میں جاتے تھے کہ آپ کی فرنڈ سبا آپ کے ملنے اب کیوں نہیں آتی پہلے تو وہ آپ کے ساتھ رہتی تھی آپ اتنا گھومتی تھی تو آپ کو ریزن کا پتہ چل گیا ہوگا کہ سبا اب کیوں نہیں آتی ہیں زیادہ کیونکہ جوب کی ٹائمنگ کچھ ایسی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے یہاں پر ریزنز ہوتے ہیں کہ آپ ڈیلی 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 کسی کے گھر نہیں جا سکتے ہیں پھر یہاں پر دیکھیں جی کیا ہی حسین بادل ہو رہے ہیں کیا ہی حسین موسم ہو رہا اور ہم یہاں پہ جا رہے تھے شاپنگ کے لیے پاکستان کی تیاریاں جانے کی زور و شور سے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں اور ابھی بہت ساری آپ کو پتہ ہے جب بھی جانا ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بچوں کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ لینا ہے ہمیں یہ لینا ہے تو اس لیے جو ہے پھر مجھے ٹائم نکال کے سب کام ساتھ 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 کرنے پڑتے ہیں باہر باہر لگ جاتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے اور پھر وہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ لینے والی ہے تو خیر یہاں پہ جی آج سب بچے جا رہے ہیں وہ اس لیے بھی جا رہے تھے کیونکہ وہاں پہ تھا آزان کا برڈے جو کہ احمد کا دوست بھی ہے سنم کا بتیجہ بھی ہے اور اس کے برڈے کا پورا ولوگ آپ دیکھیں گے جنت کے ولوگ پہ جنت کے یوٹیوب چینل پہ اس کے جو ہے اس نے سارا وہ ولوگ ریکارڈ کیا تھا تو میں نے نہیں کیا تھا اس لیے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو وہ آزان کا پورا برڈے جتنا بھی ہم نے سیلیبریٹ کیا اس میں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں سیٹی سینٹر اور کافی لیٹ ہو گئے تھے جلدی جلدی سے بھاگم بھاگ میں نے یہاں پہ کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی بس برڈے سیلیبریٹ کیا اور ہم لوگوں نے شاپنگ تھوڑی سے مجھے کرنی تھی بچوں کی مجھے تھوڑے سی شوز چاہیے تھے کچھ کپڑے چاہیے تھے کچھ کافوں سے چیزیں چاہیے تھیں اس طرح کی کچھ شاپنگ رہتی تھی ابھی کرنے والی اور مزید ڈیلی 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 کچھ نہ کچھ یاد آئے گا مجھے پتہ آگے جا کے بھی آنے والا ہے تو اس لیے کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا شاپس بگرہ بند ہو رہی تھی پھر اگر میں ولوگ بناتی تو زیادہ ٹائم لگتا تو خیر اینڈ پہ میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں گی یہ میں نے احمد کی شوز لیے تھے ایک اور لیے ہیں وہ میں گھر چاہ کے آپ کو بھی دکھاؤں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ازان کے لیے گفت لیا تھا جی بڑے گفت کچھ مجھے رائز گھر کے لیے چاہیے تھے مطلب کچھ گھر کا سمان تھا کچھ بچوں کا سمان تھا اور یہاں سے جی ان کو یہ شیمپو ساتھ لے کے جانے ہیں یہ پاکستان میں نہیں ملتے اور ان کو یہ بہت زیادہ سوٹ کی ہوئے ہیں تو یہ بھی انہوں نے یہی سے لینے تھے اور یہاں پہ اب ہمارا بل کروانے کا ٹائم ہوا چاہتا تھا یہاں سے ہم جائیں گے جی سیدھا گھر اور گھر جا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑی سی شوپنگ کے کیا کی تھی یہاں پہ جی دیکھیں گھر پہنچ کے ہم میں نے لی تھی جی احمد اور احسن کے لیے کچھ شرٹس تو وہ میں مائدہ کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو کھول کے کیسی ہے اچھا کچھ لوگوں نے پوچھا کہ مائدہ کون ہے مائدہ میں نے بہت دفعہ بتایا ہے کہ میری بھانجی ہے کچھ لوگوں نے پوچھا اس نے ابھی جاب سٹارٹ کی تھی وہ کیسے آف لے کے جائے گی تو اس نے جاب چھوڑ دی ہے اس کے بھی کچھ ریزنز تھے جس کے ویرے سے میں نے ہی اسے آف کرنے کا کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کچھر میں تھوڑا ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ میں اس کا کام بہت زیادہ ہو گیا تھا لیکن ابھی کیوں کہ ان لوگوں کو پاکستان جانا پڑ رہا ہے اور یہ لوگ زبردستی جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا دل بہت اداس ہے اور ہمیں جانا ہے تو اس میں کچھ مجبوریاں بھی ہیں اور کچھ محبتیں بھی ہیں اس کو جو بھی آپ سمجھ لیں بس اسی لیے میں ان کو بھیج رہی ہوں بس کیا بتاؤں اب آپ کو خیر یہاں پہ یہ شوس لیے ہیں میں نے احمد کے لیے احسن کے لیے اور کچھ چھٹس لیے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اب یہاں پہ سب بھڑوں نے اپنے اپنے بیک خود پیک کیے تھے تو میں نے کہا احمد کا جو ہے نا وہ میں نے میں خود پیک کرتی ہوں کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے اس سے تو نہیں پتا کہ مطلب پھر بھی اس نے لاکہ سارے کپڑے شپڑے اپنے مجھے دیئے سب اس نے جو ہے وہ میرے ساتھ مل کے رکھوائے کہ ماما یہ ہیں یہ ہیں تو اس کے ساتھ لگ کے میں نے اس کا پورا بیک پیٹ جو ہے نا وہ پیک کیا تھا اور یہاں پر اتنا مطلب رات کے تین ساڑھے تین کا ٹائم ہو گیا اور تھکن سے میں بس ہوئی پڑی تھی میری ابھی شاید آپ کو آواز سے اتنا زیادہ فیل نہ ہو رہا ہو کیونکہ ابھی بس میں تھوڑی دیر میں سو جاؤں گی اور یہاں پر جی ماشاءاللہ کچھ کپڑے نہیں لیے گئے ہیں کچھ پرانے ہیں جو بھی تھے سب میں نے رکھ دی ہیں ان کے مجھے نہیں پتا کہ ابھی یہ کتنی دیر پاکستان رہتے ہیں اور کیا بنتا ہے کچھ بھی کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے یہ اب دیکھیں گے خیر یہاں پہ ایسن بیگ اٹھا رہا تھا اور میں جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کتنا کتنا ویٹ ہو گیا ہے کیونکہ ان کو جتنا ویٹ علاو تھا آئی تینک کہ اتنا کمپلیٹ ابھی ہونے والا ہی ہے اور بیگ فل ہوئے جا رہے ہیں بس تھی یہ تھی ہماری آج کی روٹین یہ تا ولوگ آئی ہوپ آپ کو آئے گا پسند ملتے انشاءاللہ کل نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ